آپ سبھی کا بھئی یوٹیوب چینل بس سواگت ہے 11 کلاس کا چیپٹر کرتے ہیں آج 5.2 اکسرسائی چیپٹر جو ہے ہمارا 5 ماہ کلاس 11 اس کے اندر ہے پولر پورم پولر جو پورم ہے اس کو کس پرکار سے ہم نے یوز کرنا ہے کیسے نکالتے ہیں اور موسٹلی اس کے لئے کچھ پہلے فارمولے بتایا جائیں گے پھر اکسرسائی شروع کی جائے گی تو پہلے اس کے فارمولے لیتے ہیں ہمیں اس کے اندر جو یوز ہوتے ہیں وہ ہمارا جو گراف بناتے ہیں جیسے اس میں ایکس ایکسیز وائی ایکسیز اس کے حساب سے ہوتا ہے میں اس میں اس پرکار سے دیتا ہوں یہ ہو گیا ہمارا یہ ایکس یہ ایکس ڈیس ہو گیا یہاں پہ y اور یہ ہو گیا ہمارا y ڈیس یہاں پہ y positive ہے یہاں پہ x negative یہاں پہ یہ origin ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں origin یعنی کہ اندھی ہیں بولتے ہیں اس کو مول بندو starting point ہوتا ہے یہ ہمارا اب اس میں کوئی point لے لیا ہم نے یہاں پہ point ہے x اور y تو یہاں سے اس کے اندر یہاں پہ ہمیں triangle بنا لیتے ہیں یہاں پہ یہ جو angle ہوتا ہے یہاں پہ theta لیتے ہیں یہاں پہ x axis کی line ہے تو یہاں پہ x کا point آئے گا اور یہ ہو گیا ہمارے پاس y کا point اب جو polar form ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں ایسے لکھتے ہیں کہ جو z ہے وہ r اور cos theta plus iota sin theta یہ ہوتا ہے یہ کس پرکار سے آئے اس کے اندر تو اس کے بارے ہم بتائیں گے اس کو polar form بولتے ہیں یہ polar form ہے اب اس کے اندر یہ x axis یہاں تک x سے یہ y ہے یہ جو line ہے یہاں تک اس کو modulus بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں modulus یعنی کہ اس کو z سے denote کرتے ہیں اب جو z ہوتا نا z کو اس پرکار سے یہ دوڑنڈے لگے ہیں اس کو modulus بولتے ہیں یہ کس کے برابر ہوتا ہے x plus iota y یہ اس کے برابر ہوتا ہے اس کا موڈلس کہہ سکتے ہیں اس کو اب اس میں دیکھو یہاں پہ 90 ڈگری کا angle ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آتے ہیں یہ اس میں اس جگہ پر جو value ہیں op اس کا نام p رکھ دیتے ہیں یہاں پہ اور یہ o a تو یہ سمکون 3 boos ہے o a p in triangle o a p by pythagoras پر میں pythagoras پر میں آپ کو پتائی ہوگا کی جو current ہے نا یعنی کہ اس کا square ہوتا ہے یہاں پہ current کا square کس کے برابر ہوتا ہے op لیتے ہیں current کیا ہمارے پاس op کا square برابر ہے o a کیا ہے x square جماع میں a p کیا ہے y square اب یہاں پہ op لینا یہاں پہ square ہے تو اس طرف کیا ہو جائے گا یہ root ہو جائے گا اس کا square root x square plus y square کا root اور op کیا ہمارا یہاں پہ z ہے تو z یہاں پہ use کر دیں گے تو یہ اس کا modulus ہوتا ہے modulus کے اندر اس کو ہم use کرتے ہیں تو وہ اسی پرکار سے آتا ہے y اور i یہ modulus کے اندر لے لیے ہم نے اب یہاں پہ جو angle ہے اس کے اندر ہم sin theta اور cos theta دیکھو یہ کیسے آئے کس پرکار سے آئے یہ نکالتے ہیں اب تو پہلے اس میں ہم نکالتے ہیں sin theta sin theta کس کے برابر ہوگا sin theta کا آپ کو پتا ہے یہ formula use ہوتا ہے اس کے اندر sin cos 10 تو sin ہوتا ہے لم بٹے کرن تو یہاں سے لم تو y ہے اور کرن کتنا ہے یہاں پہ یہ z یہ اس کو ہمیں radius view r سے denote کرتے ہیں یہ r use کرتے ہیں یہاں پہ اب یہ ہو گیا ہمارے پاس y بٹے r یہاں سے ہم نے y کی value نکالنی ہے تو y کس کے برابر ہوگا یہاں سے گناہ جائے گا یعنی کہ r sin theta کس کے برابر ہوگا y کے اب اسی پرکار اس میں cos theta نکالتے ہیں cos theta کس کے برابر ہوتا ہے cos theta ہوتا ہے آدھار بٹے کرن تو آدھار کتنا ہے اس میں x اور کرن کتنا ہے اس میں r r لینا اب یہاں پہ یہ z موڈلس کے لیے دکھایا تھا میں نے یہ دوسری figure بنانے کی بزائی شی میں دکھا دیا منہ r تو یہ ہو جائے گا ہمارا x بٹے r اب یہاں پہ x کی value نکالنی ہے تو r یہاں divide تو اس طرف جا کے کیا ہو جائے گا یہ multiple کو r cos theta برابر x یہ point first ہو گیا یہ point second ہو گیا اب ان دونوں point کو موڈلس کے اندر رکھ سکتے ہیں تو z اس میں x کی value کتنی ہے مارے پاس r cos theta اور plus iota y کی value r sin theta یہ value ہوگی مارے پاس اب اس میں سے دونوں میں r common ہے تو r کو common لے لیتے ہم یہاں پہ cos theta اور plus iota sin theta تو یہ polar form ہوتی ہے ہمارے یہ اسی کے اندر سے use ہوتی ہے تو اسی کو polar form بولتے ہیں polar form تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے یہ کیسے آئی کس پرکار سے اس نے ہم نے نکالا یہاں پہ x اور y کی value ہوتی ہیں اب اس کے اندر ہم نکالتے ہیں next اس میں pi کی جو value ہے pi کی اس میں pi use ہوگا pi کی جو وہ theta theta کے حساب سے use کرنی ہے theta لیتے ہیں یہاں پہ theta کی جو value ہے وہ pi کی value سے negative negative pi کی value سے کیا ہونی چیئے بڑی ہونی چیئے اور pi سے چھوٹی یا pi کے equal ہونی چیئے اب negative اس کارتھ ہو گیا کہ minus pi سے pi تک اس کی value ہونی چیئے تو وہ کیسے ہوگی دیکھو جیسے یہ line پوزیٹیو اب یہاں سے اس طرف چل رہا وہ تو وہاں پہ negative pi use کرتے ہیں تو یہ negative اور positive اس لئے use کرتے ہیں اوپر پوزیٹیو نیچے سے ہم اس پرکار لے رہے تو negative pi theta کے value لینی ہم نے کیسے کریں گے تب آپ کو اچھی پرکار سے سمجھ ما جائے گا اب یہ جرور یاد رکھنا کہ اس پرکار سے ہم اس کو solve کریں گے یعنی کہ آپ theta کی value رکھنی ہے یاد اور polar form یہ یاد رکھنی ہو یہ کیسے آئی اس کا میں نے آپ پر بتا دیا ایک اس میں 10 theta اور نکال نہ ہوتا ہم بار بار اب اس میں دیکھو یاد اس میں 10 theta use کرتے ہیں تو لمب بٹے آدار ہوتا ہے لمب کیا اس میں theta یہ پر perpendicular ہو گیا y لم بٹے آدار یعنی y بٹے x یہ پر use کرتے ہیں 10 theta کس کے برابر ہوگا y بٹے x یہ زیادہ use ہوگا اس کے اندر 10 theta نکال نا 10 theta کس کے برابر لیتے ہمیں y بٹے x تو یہ اب اس کے اندر use ہوں گے کس کریں گے کئی بار اس کے اندر یہ چیک کرنا کہ positive negative تو ایک بار میں پوائنٹ وں میں بتاتا ہوں یہ لئے ہم نے x x x y y y y y x x x x y y y دونوں ڈرم یہاں پہ origin ہو گیا یہاں پہ x x positive ہوتا یہاں پہ y x x x x x x x negative x y y positive یہ اس لئے بتا رہے ہیں ہمیں چسن مائیں یہ اب اس میں دونوں minus x x x y x 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 y x x x x x x x x x اب دوسرے quadrant میں اس میں positive ہوتا ہے اس میں دوسرے quadrant میں 10 کیا ہوتا ہے نیگٹی ہوتا ہے تو اس کے اندر جو 10 theta use کریں گے ہم یہاں پر لکھتا ہوں میں 10 theta وہ کس کے برابر ہوگا 10 theta pi سے لیتے ہیں pi minus theta یہاں پر لکھتے ہیں چلو بڑا حال لکھتا ہوں میں یہاں پر تو وہ ایسے لکھیں گے 10 theta کس کے برابر ہوگا ٹین پائی مائنس تھٹا اب یہاں پہ دیکھو ٹین پائی مائنس تھٹا تو اس کواڈرینٹ میں سیکنڈ کواڈرینٹ میں کیا ہوتا ہے یہ مائنس کا ہوتا ہے یہاں پہ اس کو ہم کیا لیں گے مائنس اس کواڈرینٹ میں پوزیٹیو ہوتا ہے تو اس میں کیا لکھیں گے ہمیں ٹین تھٹا کو کیا لکھیں گے ٹین پائی پلس تھٹا یعنی کہ یہ ویلو دے رکھے تو ایسے لکھیں گے دیای ویلو دے رکھے تو اس کو ہم اس میں چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ مائنس یوز کرنام نے اس میں کیا ہوا ٹین پوزیٹیو تیسرے کواڈرینٹ میں ٹین پوزیٹیو اس میں پھر ٹین نیگیٹیو ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ہم یوز کریں گے تو یہ اس میں سیکنڈ کواڈرینٹ کے لئے تھا اور یہ تھرڈ کواڈرینٹ کے لئے فرسٹ کواڈرینٹ کا میں نے یہاں پہ لکھ دیا فورت کواڈرینٹ کے لئے جو use ہے اس میں 10 theta کیا ہوتا منس کا ہوتا ہے تو یہاں پہ کہہ لیں گے منس کے 10 theta وہ کس کے برابر ہوتا 10 منس کے theta اس کے برابر ہوتا ہے کئی بار جو pi کی value ہے وہ یہ دی اس میں یاد رکھنا ہے یہ دی theta کی value pi سے ادھیک ہے کئی بار آئے گا اس میں pi سے ادھیک ہے تو 2 pi less کرنا اس میں سے 2 pi کیا کریں گے اس میں سے گھٹا دیں گے تو پائی اس میں سے لیس کرنا تو اب کیوسن کرتے ہیں تو کیوسن کے دوار آپ کو بہت زلدی سمجھ مائے گا کیوسن نمبر فرسٹ کرتے ہیں اس کے اندر اس نے کہا کہ z is equal to ہے minus 1 minus کے آئیوٹا root 3 اب یہاں پہ value لکھتے ہیں پہلے اس کو ہم compare کرتے ہیں z modulus کے انصار x plus آئیوٹا y یہاں پہ x کی value کتنی ہے minus کے 1 اور y کی value کتنی ہے یہاں پہ minus کے 3 اب دیکھو کونسے quadrant میں دونوں minus کے ہوتے ہیں x b اور y یہ تیسرے quadrant میں یہاں پہ minus کے ہوتے ہیں تو theta کہاں پہ use ہوگا اس میں theta is lie in third quadrant third quadrant میں theta use ہوگا تو یہ چیز آپ نے یاد رکھ رہی ہے کہ theta وہ third quadrant میں use کریں گے اب دیکھو اس کے نکالنے کے لیے کئی طریقے ہیں کہ جو z modulus ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے x square plus y square اور اس کا root ہوتا ہے ہم نے theta gorsprame کے پہلے کیا تھا اس میں تو یہاں پہ ایک تو z modulus نکالنا ہم نے x کی value دیکھو یہاں پہ کتنی ہے minus 1 کا square اور plus minus root 3 کا square اور یہ root ہوگا ہمارے پاس minus 1 کا square کریں گے تو 1 ہو جائے گا plus یہاں سے root اٹے گا اور minus کا square plus ہو جائے گا یہ ہوگا ہمارے پاس اب یہ ہوگا 4 کا root اور 4 کا root کیا ہوتا ہے 2 تو z modulus کتنا ہوتا ہے ہمارے پاس 2 ایک تو answer ہمارا یہ ہو گیا تو یہ اس کے اندر ہم نے نکالنا تھا اب اس میں بتایا دیا کہ جو theta وہ کون سے quadrant میں ہے third quadrant میں ہے اب نکالنا ہم نے 10 theta تو 10 theta کیا ہوتا ہے y بٹے x تو y کی value کتنی ہے اس میں minus کے root 3 اور x کی value کتنی ہے پہ minus کے 1 تو یہ ایک دوسرے سے کٹے یہاں ہو گیا root 3 اب 10 theta is equal to root 3 کہاں پہ ہوتا ہے 10 theta pi by 3 پہ ہوتا ہے اب تیسرے quadrant میں ہے تو pi plus theta ہوگا یہاں پہ 10 theta is equal to 10 theta pi plus pi by 3 یہاں پہ تیسرے quadrant میں ہے pi plus theta use ہوگا اس مجھانے کے لئے تو یہاں پہ ہم نے اس کے اندر یہ add کر دیا اب اس کو ہم یہاں پہ add کرتے ہیں تو theta کس کے برابر ہو گئے یہاں پہ 10 theta is equal to 10 lc ہم لیا ہم نے 3 تو یہ ہوگا ہے 3 pi plus pi تو یہ ہوگا ہے ہمارے پاس 10 4 pi upon 3 اب میں نے پہلے ہی بتایا تھا یہ دی pi کی value sorry theta کی جو value ہے وہ جی pi سے زیادہ ہے pi سے ادھک ہے تو یہاں پہ pi سے ادھک ہے تو اس میں سے کیا کریں گے 2 pi less کریں گے تو اس میں سے 2 pi کو ہم کیا کر دیں گے less تو یہ ہوگیا 10 theta تو یہ theta کی value کیا ہوگی یہاں پہ 4 pi by 3 theta کی value 2 pi سے ادھک ہے تو اس میں سے pi سے ادھک ہے تو اس میں سے کیا کریں گے ہم 2 pi less کر دیں گے تو 2 pi less کریں گے lc ملی ہم نے 3 تو یہ ہوگا ہمارے پاس 4 pi minus کے 6 pi تو انصر کتنا آگیا minus کے 2 pi by 3 تو یہ اس کے اندر ہمیں اس پرکار سے نکالتے ہیں اس کو angle بھی بولتے ہیں ہم اور theta theta کے دوبارہ بھی use کر سکتے ہیں minus کے 2 pi by 3 اور argument لکھتے ہیں اس میں اس پرکار سے کہ جو z ہے نا وہ وہ کس کے برابر ہوتا ہے minus کے 2 pi upon 3 تو اس کے a r g u m e n t ہوتا ہے یہاں پہ یہ وہ modulus ہوتا ہے ہم آپ بولتے ہیں جس کو میں تو یہ اس کا angle آگیا اس کے اندر وہ کیا آگیا تھا اس کا modulus question number second کرتے ہیں اس question کو ہمیں جو first question ہے اس کو polar form کے حساب سے بھی change کر سکتے ہیں کہ جو z ہوتا ہے نا z ہے اس میں r use کر کے r یعنی کہ cos theta plus iota sin theta اس کے دوارہ بھی ہم اس کو نکال سکتے ہیں cos theta کی value اور sin theta use کر کے ہمیں z کی value نکال سکتے ہیں یہ دیس کے انصار نکالنا ہے تو اس کے انصار ایک بار جائے r کے اندر گناہ کرتے ہیں r cos theta plus iota sin theta یہ ہو گیا اس کو ہمیں x plus iota y کے ساتھ compare کرتے ہیں یہاں پہ x کے جو value وہ کیا اس میں r cos theta x is equal to کس کے برابر ہو گیا r cos theta اور y کے جو value وہ کس کے برابر ہے sin r r کی اندر گناہ کر دی یہاں پہ یہاں پہ اندر آ رہا جائے گا r sin theta اب یہاں پہ x کے value رکھ دیں گے x کے value minus 1 r cos theta اور y کے value minus کے root 3 رکھ دیں گے تو r sin theta اب یہاں سے ان کو ہمیں square root کر کے نکالتے ہیں r cos theta minus 1 r sin theta minus کے root 3 اب دونوں طرف کیا کریں گے add کریں گے اور square کر دیں گے یہاں لکھیں گے square both side and add both side square کر کے add کریں گے تو square کریں گے تو اس میں دیکھو r cos theta کا square plus r sin theta کا square اس طرف add کریں گے تو minus 1 کا square plus minus کے root 3 کا square اب یہاں پہ r square cos square theta یہ ہو گیا plus r square sin square theta یہ ہو گیا یہاں پہ 1 کا square 1 plus یہاں پہ root سے اٹھے گا minus کا square plus آ جائے گا اب اس میں r square common لیتے ہیں اندر بچ گیا ہمارے پاس cos square theta plus sin square theta اور اس طرف ہو گیا 4 یہاں پہ دیکھو یہ sin square theta plus cos square theta یہ کے برابر ہوتا یہ ہمیں دسمی کلاس میں پڑھا تھا اور اب بھی چل رہی یہ پہ ہمارے پاس r square multiply 1 4 ہم r چاہیے تو یہاں پہ ہو جائے گا root 4 کا کیا ہو جائے گا یہاں پہ square root تو اس کا square root نکلتے ہیں تو r is equal to ہمارے پاس 2 تو یہ answer آگیا r کس کے برابر تھی z modulus کے برابر ہوتا ہے یہاں پہ plus minus ہوتا ہے لیکن modulus کے اندر plus کی سنگھیا تو plus ہی رہے گی minus تو minus کی بھی سنگھیا plus ہو جاتی ہے تو یہ z modulus بولتے r تو یہ تریکہ تھا ایک divide کرتے دونوں ایکویشن کو دیکھو first ایکویشن تھی ہماری second ایکویشن یہ تھی ہم جو second ایکویشن اس کو first سے divide کرتے second ایکویشن divide by first ایکویشن تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس r sin theta upon r cos theta اس طرف ہو جائے گا minus کے root اور minus 1 دیکھو روٹ 3 آگیا نا وہ یہ پہلے جو طریقہ کیا تھا ہم نے اب یہ پہ 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 دیا تھا وہ تیسرے کو درن میں ہے تو یہ پہ لکھیں گے ہم 10 theta is equal to 10 theta theta ہم نے یہ پہ پہ پلس پائ بائ 3 اب ان کو add کرتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارے پاس lcm 3 ہو گیا 3 پائ پلس پائ تو یہ ہو گیا 4 پائ بٹے 3 اور یہ پہ ہو گیا 10 اب یہ پائ سے زیادہ پائ سے ادھیک ہے پائ سے ادھیک ہونے پر کیا کریں 2 پائ less کر دیں گے اس میں سے تو 10 اس میں سے less کرتے ہیں 4 پائ 3 مائنس کے 2 پائ تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 3 یہ ہو گیا 4 پائ مائنس کے 6 پائ تو یہ ہو گیا مائنس کے 2 پائ بائ 3 تو یہ ہی angle آگیا ہمارے پاس میں یہاں پہ theta کو چھوڑ سکتے یہاں theta use کریں یہ ہو گیا 10 theta is equal to اور یہاں پہ ہو گیا 10 theta is equal to theta کی جو value ہے وہاں سے کیا آگیا مائنس کے 2 پائ 3 ہے نا سیم تو دونوں طریقے سے اس کو عمل کر سکتے ہیں question number جو first تھا باقی کے جو part آپ اس میں direct use کی ہم نے اس کے نصار x plus iota y تو یہاں پہ value نکالتے x کی value کیا ہمارے پاس minus root 3 اور y کی value positive 1 کون quadrant میں دیکھو x value positive negative x value دوسرے quadrant میں minus y positive تو theta کہا لائی کرے گا theta is lie second quadrant یہ یاد رکھنا ہے بار بار use ہوگا یہ theta second quadrant پائی minus theta 2 theta ہمارے پاس آئے گا اب نکالتے ہمیں z modulus جو z modulus کس کے برابر x square plus y square اور root ہوگا ہمارے پاس اس کے اندر x value تھی مائنس root 3 square plus 1 square اور root اب یہاں پہ دیکھو minus square کریں گے تو plus 3 root اٹھے گا 3 root 4 square root نکال لیں گے باہر تو یہاں جائے گا ہمارے پاس 2 تو یہاں پہ z modulus ہے وہ آگیا ہمارے پاس 2 یعنی r کی value بھی یہ ہمارے پاس 2 ایک تو انصر ہوگیا ہمارا یہ 10 theta کس کے برابر ہوتا آپ کو پتا ہے y upon x پہلے آپ کو بتا دیا گیا تھا اب 10 theta as it is لکھتے یہاں پہ 10 theta is equal to y کی value ہوا کیا ہمارے پاس y کی value ہے 1 اور اس کی value کتنی ہمارے پاس minus root 3 تو یہ ہو گیا ہمارے پاس یہ value ہوتی ہے یہ 10 theta is equal to 10 pi by 6 اب 1 upon root 3 یہ value ہوتی ہے 10 یہ 30 degree پہ ہوتی ہے 10 30 degree اور 30 کو لکھتے pi by 6 تو یہ پہ 30 کو کیا pi by 6 اور minus کانچلی جائے گی اندر کیونکہ theta second quadrant میں ہے تو یہ پہ ہو جائے گا ہمارے پاس 10 theta is equal to a 10 pi minus pi by 6 یہ ہو گیا یہ پہ جو minus تھی اندر چلی گئے ہم نے یہ دی اس کو کھول لیں تو یہ پہ minus یہ جائے گا بار یعنی کہ 10 pi minus theta کس کے برابر ہوتا minus 10 theta ہوتا یہ پہ minus ہوتا یہ ہوتا اب اس میں اس کا lcm لے جوڑ لیتے تو یہ ہو 6 اور 10 رہ گیا ہمارے پاس بار اور اس طرح بھی agit چلے گا یہ اب اس میں theta کس کے برابر ہو گیا 6 pi minus pi تو یہ کتنا ہو گیا 5 pi 6 تو یہ ہی انسر آگیا اس کا ہمارے پاس اور اس کو کیا بولتے ہمیں argument argument of z یعنی کہ 5 pi 6 تو بہت ایزی طریقے سے کر رہے سمجھ مائل like کمینٹ سکر چینل کو سبسکرائب کریں regular study کے لئے چوسر نمبر جو تھرڈ پولر فورم یوز کرنی ہم نے یعنی کہ پولر فورم کون سی ہوتی ہمارے پاس آر کوز theta اور پلس کے آیوٹا سائن theta یہ اس کے ساب سے ہم نے اس آنسر نکال نا پہ اب دیکھو آر کی اندر گنا کر لیتے آر کی اندر گنا کریں گے تو یہ ہو گیا آر cos theta plus آیوٹا آر sin theta اب اس کے ساتھ compare کرتے آر جو cos theta وہ کس کے برابر ہے آر cos theta یہ پہ 1 ہے تو یہ 1 تو یہ minus 1 ہو گیا اس کو equation first دیں گے اس کو equation number second دیں گے اب یہاں سے ہم ان کو square کر کے جیسے first question میں trick use کریں گے اب دونوں equation کو square کرتے ہیں اور add کرتے ہیں لکھتے ہیں squaring and adding square کرتے اور کیا کرتے ہیں adding both equation تو اس square کریں r sine theta sine square theta اس طرف 1 square کریں گے تو 1 اور اس square کریں گے تو یہ بھی plus کا ہو جائے گا ہمارے پاس اس میں سے r square common لیتے ہیں تو اس میں بچے گا مارے پاس square theta plus sine square theta or is equal to a 2 اب یہ تو 1 کے برابر ہو گیا تو r کی divide لکھتا ہوں یہاں پہ divide second equation by first تو دیکھو r sine theta بٹے میں r cos theta minus k 1 upon 1 تو r سے r cut gaya sine بٹے cos k 10 theta یہاں پہ بچے ہمارے پاس minus 1 تو یہ لکھ ہے 10 theta is equal to minus k 1 اب آگے کرتے اس کو اب theta دیکھیں گے ہم conscious میں lie کرتا دیکھو x is equal to 1 and y minus k 1 quadrant here check to which quadrant is positive and y negative 4th quadrant is 4th quadrant 10 theta is equal to minus 1 and theta is lie in 4th quadrant 4th quadrant theta to kis equal to us mean 10 theta use karth m minus theta kis kis b r minus 12 a jahe is minus 10 theta a jahe اب یہاں پہ 10 theta as it is 1 کہاں پہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس minus کے 10 pi by 4 یعنی کہ 45 ڈگری پر کیا ہوتا ہے یہ 45 ڈگری کو لکھتے ہیں pi by 4 اس پرکار سے لکھتے ہیں pi by 4 45 ڈگری پر جو 10 وہ کیا ہوتا ہے 45 اب ہم نے یہاں سے theta کی value چیئے تھے تو theta کی value ہوا گیا minus as it is use کریں گے minus کے pi by 4 اب اس کو polar form میں لکھے دکھاتے ہیں polar form میں polar form کیا ہوتا ہے ہمارے پاس r cos theta plus iota sin theta اب اس کے اندر اس کی value put کر دیں گے ہم یہاں پہ r کی value آگی تھے ہمارے پاس root 2 cos theta cos theta theta کی value کتنے آگی ہے ہمارے پاس minus کے pi by 4 yes it is plus iota sin theta کی value کیا آگی minus کے pi by 4 یہ value اس کے اندر ہم نے use کرنی ہے تو یہ value اس کے اندر ہم نے رکھ دی تو یہ اس کا answer ہو گیا یہ ہے polar form بہت ہی جی ہے کیسے number 4 کرتے ہیں اس نے کہا کہ minus کے 1 اور plus کیا آیا تھا تھوڑا ایسا فرق ہے change کر دیئے کیسے number 3 میں یہ positive تھا یہ negative اب اس میں دیکھو x کی value کتنے ہیں minus کے 1 اور y کی value کتنے ہیں plus کے 1 تو پہلے یہی سے quadrant چیک کر لیتے x کون سے minus کا ہوتا ہے اس میں بھی minus اس میں x سے minus کا ہوتا ہے اس میں یعنی کہ x کی value تو minus اور y کی positive تو second quadrant تو تھٹا کہاں لائیو کرے گا یہی سے نکال دیں تھٹا is lie in second quadrant یاد رکھنا ہے یہی سے کھیل شروع ہوتا سارا کیوسن کا اب اس کو ہم compare کرتے ہیں کس کے ساتھ polar form کے ساتھ یعنی کہ r cos theta plus iota r sin theta اب یہاں سے r cos theta ہے ہمارے پاس minus 1 اور r sin theta کس کے برابر ہے 1 یہ ہو گیا ہمارے پاس اب why squaring and adding squaring and adding کر دیں گے تو square کریں گے تو r square میں پہلے لیتا ہوں اندر بچے گا ہمارے پاس cos square theta plus sin square theta اور اس طرف اس کا square کریں گے اس کا square کریں گے 1 plus 1 یہاں پہ یہ 1 کے برابر ہوتا ہے r r اور 2 r کی value کتنی آگے مارے پاس root 2 تو یہ point بھی دے سکتے ہیں یہاں سے use کرنا polar form مارے ہم ہم نے اس کے اندر theta نکال نا ہے تو divide کریں گے divide second equation by first تو دیکھو یہ equation first یہ second تو یہ ہوگیا ہمارے پاس r sin theta upon r cos theta is equal to positive 1 اور negative 1 r سے r یہ ہوگیا ہمارے پاس 10 theta is equal to minus 1 تو وہ ہی ہوگیا اب 10 theta is equal to یہ ہوگیا ہمارے پاس 45 degree پہ minus 10 pi by 4 پیچھے وڑا question تھا اسی کے شاب سے ہوگیا یہ اب یہ پہ جو minus ہے یہ یہ پہ آگے سارا disturbance ہو جاتا ہے یہ second quadrant میں بتا theta live second quadrant میں یہ پہ pi ہوتا ہے تو 10 pi minus theta کس کے برابر ہوتا minus 10 theta ہوتا theta کی value کیا pi 4 اب اس کو ہم اس کے اندر change کرتے ھیک ٹھیک تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 10 pi minus pi by 4 تو یہ اندر کے minus یہاں پہ چلی جاتی ہے یہ پہلے question کے اندر آیا چکا ہے پہلے تیسرا جو chapter کرتے ہیں ہمیں ٹکنومیٹری function کا اس کے اندر تو آپ کو practice کرنی پڑے گی بینہ practice کچھ نہیں آئے practice practice جو اس کے انوصار ہم perfect بنتے ہیں اور ایسے نہیں بنیں گے سوال دیکھے ادھر سے دیکھے اور ہم نکال دیں گے اب یہاں پہ دیکھو ان کو add کر لیتے ہیں اب اس کا یہاں پہ 10 theta use کرتے ہیں theta لیتے ہیں theta is equal to ہے یہاں پہ 4 lcm لیا 4 pi 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 تو theta کی value کتنی آگے ہمارے پاس 3 pi upon 4 تو بہت ہی جی ہے تو یہ انصر آگیا بیس اب اس کو polar form میں رکھ دیو polar form میں کیسے رکھیں r cos theta plus iota sin theta r کی value root 2 نکال دی تھی cos 3 pi upon 4 plus iota sin 3 pi upon 4 یہ انصر ہوگیا بھائی سمجھ مایا تو like comments کریں اور subscribe کریں question number 5 ما آتے ہیں یہاں پہ بھی 1 minus k iota بس یہ 1 minus k iota دے رہا اس میں اس نے دونوں minus k دے دی تیسرا چوتھ ار 5 question same ہی ہے تو یہاں پہ x value x value minus k 1 اور y value تیسرے میں تو یہاں پہلے theta لکھتا ہوں theta is lie in third quadrant تو پہلے theta یہی سے پتہ کر لیتے ہیں ہم کون سے quadrant ماتا ہے اب compare کرتے ہیں اس کو compare جو polar form comparing کرتے ہیں r cos theta plus iota r sin theta اس کے ساتھ compare کرتے ہیں تو یہ ہو گیا r cos theta کس کے برابر ہے یہاں پہ minus 1 کے برابر ہے r sin theta کس کے برابر ہے iota کی zot رم وہ بھی minus 1 کے برابر ہے یہ equation first second ہوگی اور equation میں یہ طریقہ بیس اب scaring and adding کر دیو scaring and adding statement آپ لکھنے پوری آپ اچھے بچے ہیں تو یہاں r r square آئے گا اندر cos square theta plus sin square theta اور is equal to دیکھو 1 square کریں گے ایک اس کا minus square کریں تو plus 1 plus 1 یہ 1 کے equal ہو گیا تو r square کس کے برابر ہو گیا 2 r کس کے برابر ہو گیا root 2 یہ use کر نام positive اب یہاں پہ r ہے r square کے برابر ہوتا z modulus کے برابر ہوتا ہے تو positive لینا ہوتا ہے r کی value آگے پاس اب پھر divide کر دیتے second equation divided first equation تو یہ ہو جائے گا r sin theta r cos theta is equal to minus 1 upon minus 1 minus minus at r r at so to یہ ہمارے پاس 10 theta is equal to 1 by 1 kya htah 10 pi by 4 yiann que 45 degree پہ kya htah y positive htah p pi by 4 htah a theta kong se quadrant me lie yuk kira tha upar d third quadrant me third quadrant me theta lie yuk kira to is pi plus theta htah pi plus theta to kya kya kreng pi plus pi by 4 ab yiann 10 esities lcm 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 4 pi plus pi to kitna ho gya upar 5 pi is tera p li kitn theta theta kya value kitn ho ghi yiann pere 4 or e 5 pi pi bt mh 4 ab yiann 4 se divide kreng to pi se jyadha value ho ghi pi se adik value hai pi se adik value hai to kya kreng ghi 2 pi less kreng 2 pi 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 ghat minus kreng 2 pi pi bt mh 4 minus 2 pi bt mh 1 lcm 4 pi 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 minus kreng say divide kreng c4 4 Lake kreng p pi 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 power ii s pi ii 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 کوس ٹھٹا کی ویلو ہمارے پاس یہ آگئی کوس مائنس کے اب یہ مائنس کے رکھ دیں گے ہم انہیں کی تکلیف ہے تین پائی بٹے میں چیار کوئی دکت نہیں مائنس کے سائن مائنس میں تو مائنس میں رکھیں گے پلس میں تو پلس میں رکھیں گے اس کی پولر فورم ہوگی آیا سمجھ میں ہے کوئی نے آیا اور آگیا سمجھ میں ہے تو کیا کر رہے ہیں لائک کریں کومنٹ سکریں چسن نمبر سکس اس کے اندر کیاول مائنس کے 3 دیا اس نے اس کو میسے لکھ سکتے ہیں آئے اٹھا اور یہاں پہ 0 لگا سکتے ہیں تو x کے ویلو کتنی ہوگی اس کے اندر x کے ویلو ہوگی ہمارے پاس său مائنس کے 3 اور y کی ویلو کتنی ہوگی اس میں 0 تو کوارڈرنٹ چیک کریں گے کون سے کوارڈرنٹ مایا بتاؤ یہاں پہ x کے ویلو 3 مائنس کے تو مائنس یہ طرف آئے گا لیکن y کی ویلو 0 ہے تو یہ کوارڈرنٹ میں نہیں ہے compare کرتے ہیں r cos theta plus iota r sin theta اب دیکھو r cos theta کس کے برابر ہے یہاں پہ minus کے 3 اور r sin theta کس کے برابر ہے 0 کے equal تو یہ equation first ہوگی equation second ہوگی اب scaring and adding scaring and adding scaring and adding کرتے ہیں scaring کرتے ہیں equation کو and adding کرتے ہیں adding add لکھ لینا اب دیکھو اس میں r square اندر بچے گا ہمارے پاس co square theta plus sin square theta اور اس طرف بچ گیا ہمارے پاس 3 کا square کیا کریں گے 9 0 کا square ہے gt is رہے گا ہمارے پاس یہ تو ہو گیا ہمارے پاس 1 اب یہ ہو گیا ہمارے پاس r square برابر ہے 9 تو r کس کے برابر ہو گیا 9 کا root یعنی کہ 3 آ گیا ہمارے پاس r کی value کتنی آ گیا ہمارے پاس 3 اب دیکھو اس کو ہم نے use کرنا ہے divide کرتے ہیں یہاں لکھتا ہوں میں divide divide second by first second یہ ہے اب انہیں 10 لے کے آنا ہے r sin theta upon r cos theta is equal to دیکھو y یہاں پہ یہاں پہ یہ 0 0 کو minus 3 سے divide کریں گے تو یہ ہو گیا 0 یہ ہو گیا ہمارے پاس 10 theta جب ہم 0 کو divide کرتے ہیں تو کیا انصر آئے گا ہمارا 0 0 اب 10 10 0 کہاں پہ ہوتا ہے اب اس میں theta is equal to ہم نے pi لینا ہے اور cos pi کیا ہوتا cos pi ہوتا ہمارے پاس 0 ڈو اب polar form میں لکھتے ہیں اس کو polar form میں r cos theta plus iota sin theta r کی value آگی تھے مارے پاس 3 cos theta کی value آگی مارے پاس pi plus iota sin pi تو یہ اس کا انصر ہو گیا اس میں یہ تھا question number 6 question number 7 ہے root 3 plus iota پہلے quadrant check کرتے ہیں x value positive یعنی root 3 ہے y value 1 تو positive کون سے quadrant مہتے ہیں پہلے quadrant مہتے ہیں تو theta کہاں پہ lie کرے گا theta is lie in first quadrant theta کہاں پہ آئے گا first quadrant میں ہم نے theta لکھا اب دیکھو اس میں compare کرتے ہیں اس کو polar form کے ساتھ r cos theta plus iota r sin theta r cos theta کیا اس میں root 3 ہے r sin theta کیا اس میں 1 ہے تو یہ equation first یہ equation second scaring and adding scaring and adding تو scaring ہے اور adding r square cos square theta plus sin square theta square کر دیا میں ساتھ میں کسے ہو گیا اب root 3 square کریں plus 1 square یہ 1 کے برابر ہوتا r square کس کے برابر ہو گیا یہ root 3 plus 1 square تو r kis کے برابر ہو جگا 4 root اور 4 square root کیا ہوت ہمارے پاس 2 تو r 10 theta is equal to a 10 pi by 6 تو یہ اسے نکل گئی theta کی value کیا ہمارے پاس pi by 6 اب اس میں polar form لکھ دیتا ہوں here دیکھو polar form ہے r کی value دیکھو پہلے سوطر لکھتا ہوں r cos theta plus iota sin theta sin theta r kia value ایک آگی تھی تو ایک رکھ دو cos pi by 2 plus iota sin pi by 2 اب one کا کوئی رول ہے نہیں تو یہ ہو گیا cos pi by 2 plus iota sin pi by 2 pi by 2 تو the end ہوگی ہے آپ کی exercise like کریں comment کریں thank you جائے ہین جائے بھارت